موسیقی گلگت بلتستان کے ظلہ غزر میں واقعہ وادی پھنڈر گلگت بلتستان کی سب سے خوبصورت وادی ہے وادی پھنڈر کو گلگت اور چترال دونوں جگہ سے بہ آسانی رسائی حاصل ہے یہ وادی ستہ سمندر سے دس ہزار فیٹ کی انچائی پر واقعہ ہے اور یہ سرسبز وادیوں اور آبشاروں کے لیے مشہور ہے مکامی زبان میں پھنڈر کا مطلب پانی والی جگہ ہے وادی پھنڈر ٹراؤٹ مچھلی کے لیے بہت مشہور ہے وادی کے مشرقی سرے پر ایک جھیل ہے جو کہ پھنڈر جھیل کے نام سے مشہور ہے سیاہوں کی سہولت کے لیے پی ٹی ڈی سی کا ایک موٹل سڑک کے کنارے ایک چھوٹی پہاڑی پر واقعہ ہے یہاں پی ٹی ڈی سی موٹل کے علاوہ ایک پھنڈر ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہے جو کہ سیاہوں کے لیے بہترین حدمت فرہام کرتے ہیں شاندار لوکیشن فنڈر جھیل کے کنارے پر اس موٹل میں دس آرامدے اور پرسکون کمرے ہیں تمام کمرے ڈیس ٹی وی سنگے مرمر کے گسرخانے جو کہ گرم پانی سے آراستہ ہیں فنڈر جھیل کا نظارہ ظاہرین کے لیے قابل ستائش ہے فنڈر جھیل کا رکبہ تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سر سبزو شداب کھیتوں اور جنگلوں سے گزرتی مڑتی ہوئی سڑک بہتی ہوئی ندی اور برفیلی چوٹیوں کے نظارے آپ کو اس دلکش وادی کی طرف لے جائے گے وادی یہ فنڈر پہنچنے کے لیے گلگت سے پانچ سے چھے گھنٹے لگتے ہیں وادی یہ فنڈر کو عام طور پر دٹل کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فنڈر لیک پورے خطے میں مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے کرسٹل ساف پانیوں کے چشمے سے لے کر گہرین نیلے پانی کی ندیوں تک وادی یہ فنڈر میں فطرت کی خوبصورتی کے تمام رنگ موجود ہیں اس وادی کی پہلی جلگ ہی سفر کی تمام تھکاوٹ کو ختم کر دے گی دریائے گیزر اور آس پاس کے سرسبز و سنہری کھیتوں کے پر امن نظارے بہت خوبصورت ہیں وادی پنڈر کا موسم جون اور جلائی کے درمیان بہت خوشکبار رہتا ہے اور اس وادی کو دیکھنے کا یہی بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ ان مہینوں کے دوران اس وادی کی خوبصورتی اروج پر ہوتی ہے دن منصفانہ گرم ہوتے ہیں اور راتیں تھوڑی بہت تھنڈی ہوتی ہیں اس وادی کے لوگ بہت مہنتی اور جفاکش ہیں سیاہوں کے لیے رہنمائی اور ماہی گیری میں بدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ناؤدرن ایریاز کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے ہیں موسیقا موسیقی